کیا کہنا چاہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسیز کتنا آزاد ہیں وہ جب چاہے امریکہ کو شٹ اپ کال دیتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ان کی جو آپشن آفرز ہیں ان کو آپشن کی طرح لیتے ہیں اور پاکستان امریکہ کے آگے ہمیشہ بھیگی بلی بن کر بیٹھا رہتے ہیں انڈیا تو بھائی کسی کو بھی کسی ٹائم بھی وہ جواب دیتے ہیں جانا موڈی نے بہت کچھ کی انڈیا کے لیے اور اس نے اپنا جو وزیر خارجہ وہ رکھا ہے اور وہ اس ر hooked ارنوں نے بہت میں بھیسنا اچھی بات کی ہے جا انڈیا کو metaph 입 انڈیا کو مطلب جیلا آپ ہماری تعریف کرو بنتی بھی ہے میں یہ آپ سے کہوں کہ تعریف نہیں تعریف بنتی تحریف بنتی ہے جو کے آہ دنیا کی آہ جو آپ کے معاملات فغراہ میں ہfristی بات ہے ع Pipا آہ کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانیستان کے این کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا بارٹر ملتا ہے ان کے ساتھ آپ انڈیا تعلقات فغراہ آب ہے آپ کے افغانیستان کے ساتھ بھی تعلق آتھراب ہیں آپ کے ایران کے ساتھ بھی تعلق آتھراب ہیں اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے امریکہ کو اس طرح سے جواب دے رہے ہیں اور ہمارے فورم نیسٹر کہیں چلے جائیں تو ان کے موں سے دو الفاظی نہیں نکلتے وہ بکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں بھارت وہ سارا اپنی گورنمنٹ پہ ان کے ساتھ کتنا کونفیڈنس ہے اور ان کا جو وزیر خارج ہے وہ وہاں بیٹھ کے امریکہ دوستو سب سے اچھا تب لگتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کی تاریف ہوئے جب آپ کا دشمن آپ کی تاریف کر دے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ میں کچھ بات ہے آپ اچھائیہ پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ساری جنگی پاکستان بھارت کے لیے بورا بولتا رہا ہے ہر جگہ پہ میں سنتا تھا کہ پاکستان یہ بولتا تھا کہ بھارت تو گریب ہے بھارت بھارت پہ سوتے ہیں بھوکھیں مرتے ہیں گھر نہیں ہے جگہ جگہ پوٹیاں کرتے ہیں ٹوائلٹس نہیں ہے آج دیکھیں کس طرح بول رہے ہیں کہ بھارت امریکہ کو شٹ اپ بولتا ہے اور ہماری ہمت نہیں ہے خود اپنے موہ سے یہ مان رہے ہیں کہ ہم ڈرڈر کے چھپ جاتے ہیں ہماری بھیگی بلی بن جاتے ہیں ہم لوگ دوستو موڈی جنہیں آج دیش کو وہاں اچھائیوں پہ لے گئے ہیں جہاں ڈرڈر ٹرمپ یا بائیڈن بھی پیچھے کھڑے دوکے موڈی جی ہاتھ ملانے کے لئے ترکتے ہیں پوری دنیا کا آپ دیکھ لیجئے کیا آلم ہے یہ وہی کنیڈا کا پی ایم ہے جس نے کچھ بھارت کے بارے میں بولاتا ہے اس ٹوڑوں کو ٹڈڈی بنا جیا تھا موڈی جی نے آپ نے دیکھا ہوگا اس لیے آج پوری دنیا بھارت سے ہاتھ ملانے کے لئے ترکتی ہے اس لیے آج پوری دنیا بھارت کیا کہ بھول نہیں سکتی دوستو یہ امریکہ ہے جو دنیا کو دبا کے رکھتا تھا لیکن بھارت کو دوالے کی اس کی ہمت نہیں آج کیونکہ موڈی جی نے یہ کہ چیز سے کھائی ہے سر اٹھا کے جی ہو اور یہی سر اٹھا کے اب ہم جی رہے ہیں دوستو دوستو پلیس کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کے کیا بچانا ہے ویڈیو کو لائک اور چانل سبسکرائب جروع کیجئے گا تھنکیو کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کی فورن پولیسیز کتنا آزاد ہیں وہ جب چاہے امریکہ کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ان کی جو آپش آفرز ہیں ان کو آپشنز کی طرح لیتے ہیں اور پاکستان امریکہ کے آگے ہمیشہ بھیگی بلی بن کر بیٹھا رہتا ہے اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ یہ چکر ہے کہ ہماری جو فورن پولیسی نا وہ مطلب وہ جانا آزاد نہیں ہے ہم لوگ خیر غلام کافی دیر سے ابھی تو وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو جے شنکر صاحب نے بات کی ہے تو انہوں نے پہلی بھی جینا رشیہ کا جب انہوں نے یہ آئل وغیرہ وہاں سے وہ لیتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری مرضی ہم لیں ہمارے یورپ کے انٹریسٹ میں وہ تو وہ چیزیں لے کہیں سے انڈیا تو بھائی کسی کو بھی کسی ٹائم بھی وہ جواب دیتا اور آپ آپ دیکھیں انڈیا کی جو پولیسیز ہیں وہ آگے دس دس پندر پندر سال کی ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہاں پی ایس جے شنکر نے بیٹھ کے بولا کہ آپ لوگوں کو انڈیا کو تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ انڈیا کی تاریف کرنی چاہیے کیونکہ انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے جوانا موڈی نے بہت کچھ کیا انڈیا کے لیے اور اس نے اپنا جو وزیر خارجہ وہ رکھا ہے اور وہ اس نے بہت وہاں اچھی بات کی ہے کہ یار انڈیا کو مطلب جوانا آپ ہماری تاریف کروں بنتی بھی ہے میں یہ آپ سے کہوں کہ یار تاریف نہیں بنتی تاریف بنتی ہے کیونکہ یہ وہ معاملہ اس قسم کے کہ اس نے بھائی جوانا فورن پلیسی میں بات کی اور وہ ان کا وزیر خارجہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تو پوری گیم میں کہیں نظری نہیں آتا ٹھیک ہے مطلب پاکستان کہیں اگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ تو ہم تو وہ کہتے ہیں نازاد ہوئے ہیں بڑٹ ہم ازاد ہوئے نہیں ہیں ہماری تو وہ فورن پلیسی تو اس میں کسی میں کہیں نا ہم تو اپنے جو قریبی دوستے ہیں ہمارے دوستے ہم ان کو نراز کر دیتے ہیں بھائی کسی ٹائم کبھی کوئی بات کر گیا تھا کہ وہ ہمیں پیسی بھی دے رہے ہیں ہمیں آئل بھی دے رہے ہیں اور اسہاں کر کے مطلب ہم سے وہ جو ہیں لیکن ہم پہ ان کو جو ہے نا ہماری خارجہ پلیسی تو ہم ان کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں بھائی اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا مذہب وہ ایک طرف رکھ کر اور ہر ملک کے ساتھ جو اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں ریسینٹل انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی پہلے یو ای کا وزٹ کر کے آئے پھر اس کے بعد وہ کتر گئے اب بیس فروری کو وہ جمہو کشمیر کا دورہ کرنے جائیں گے دیکھیں انہیں مذہب کو ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی کو بڑھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ انڈیا کے لئے موڈی بہت کام کر رہا ہے لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جائے کہ انڈیا کا موڈی وہ تھوڑا سمارٹ بھی کھیلتا ہے اور اپنی ریاست کے لئے اور اپنے ملک کے لئے وہ سٹینڈ بھی لیتا ہے اور ابھی جیسا کہ وہ امریکہ گیا ہے جے شنکر اور وہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس نے سٹینڈ لیا ہے اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی رکھی ہے اور بنائی ہے میرا خیال ہے کہ for their own country they are doing really great اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کہ امریکہ کو اس طرح سے جواب دے رہے ہیں اور ہمارے فورم منسٹر کہیں چلے جائیں تو ان کے موہ سے دو الفاظی نہیں نکلتے وہ بکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں بھارت وہ سارا اپنی گورنمنٹ پر ان کے ساتھ کتنا کونفیڈنس ہے اور ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ وہاں بیٹھ کے امریکہ کو شٹ اپ کال دے رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک ریاست کو اتنا انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے انڈیا کی فورم جو پولیسی ہے ان کی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا جو بھی کلچر اپناتے ہیں وہ اپنے کلچر کو پہلے مدنظر رکھ کے بات کرتے ہیں اور وہ جب چاہیں جس کو چاہیں سٹرپ کال دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی پولیسی بہترین اور بہت اچھی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں بس ایک ہی مسئلہ ہے وہ چور ہے یہ چور ہے وہ یہ مسئلہ کر رہا ہے وہ یہ کسی کو یہ نہیں لگتا کہ ہم سب کٹھیوں کے بیٹھ کے بس یہ سوچیں پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں اور وہاں کا جو وزیراعظم ہے وہ کسی حد تک بہترین ہے وہ اپنی عوام اور اپنے عوام کے لیے ہی سوچتا ہے نہ کہ ہمارے حکمران جو بھی ہیں ہم نے امریکہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اپنی آرمی اتنی امریکہ کے کہنے پہ شہید کروا دی آپ کبھی شہیدوں کے گھر جا کے پتہ کریں نہ وہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو امریکہ شٹ اپ گال انڈیا انہیں دیتا ہے کیوں دیتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم دینے کی پاور رکھتے ہیں اور ہمارے اس طرف یہی جانتے ہیں کہ امریکہ سے ہماری خراب ہوگی ہماری روٹی بند ہو جانی ہے چائنہ سے خراب ہوگی ہماری روٹی بند ہو جانی ہے تو اللہ تعالی نے پیدا کیا نا اللہ تعالی نے یہ پیدا کر کے کیا نا کہ انسان میں تجھے بھیج رہا ہوں تو تیرے رسک کا بندوبست میں کر دوں گا تو پھر میڈم ڈرنا کس بات انڈیا کیا بات کرتی ہے انڈیا کے اندر آپ جائیں وہاں کا سیاستان وہ مر جاتا ہے لیکن وہ اپنا جناب ملک کے ساتھ گرداری نہیں کرتا آپ دیکھیں نو بھائی کو جو واقع پیش آیا میں نے خود اس بندے کو سپورٹ کیا تھا جب اس طرح کے سیاستان ہمارے ملک کے اندر ہمارے ساتھ گرداری کریں گے وہ ملک کے ساتھ بدماشی کریں گے ہماری فورٹ پر حملے کریں گے تو آپ کو یادتا ہے کہ انڈیا کے سپرائی منسٹر موڈی ہے وہ اگردار نہیں اپنے ملک کے ساتھ سنیر ہے سنسیر ہے سنسیر ہے جہاں کی بات ہے ہر بند اپنے مفاد کے لیے ہاں ہاں مفاد وہ نولی کے ہے میں سب کی بات کر رہا ہوں میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بندہ کے لیے کام کرے گا میں سمجھتا ہوں اس کو گردار کہا جائے گا اس کو چوڑا کو وہ بماش کہا جاتا ہے اس بندے کو کس پاکسی آ دی اگر وہ بندہ اپنا ایٹیز باکیں نہ کرتا تو میرے خیال آج ہم گاجر مولی کی طرح ہمیں وہ انڈیا رگڑا لگا دیتا مجھے یہ پتائیں آپ دوزہ ٹھارہاں سے پہلے کہاں تھی کہاں تھی کو سوال کیوں گیاوں WHEN تھوڑی چوٹی تھی اوست auditor نہیں چوٹی تھی ми انڈریج کھانا میں تھی میں آپ کو چاہیے تو اس وقت لوگوں سے سوال کرتی میں میں انڈریج تھی چیل ڈی لے بر کا کیس ہو جاتا میرے پیرنٹ میری باس ڈی بچے کو اندر کر دیتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرے گا